اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین ہر ہفتہ کی طرح اس ہفتہ بھی ہم آپ کی خدمت میں نوری محفل شپیسل لے کر حاضر ہوئے ہیں جیسے کہ تمام حضرات سے بہت زیادہ پیار مل رہے ہیں اور لوگ جو ہماری اس محفل کو دیکھ بھی رہے ہیں اور لوگ اس میں کمنڈ بھی کرتے ہیں سوال جواب بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ ہم لوگوں کا حوصلہ بہت زیادہ عفضائی ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کی محبت کے وجہ سے پھر ہم یہ مسلسل چوتھا ہفتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہمارے حضرت مولانا منور صاحب قبلہ اور حافظ وقاری جناب اقبال احمد صاحب ہیں انہیں اور ہم ہمیں تو جانتے ہی ہیں تینوں حضرات کی روبرو فیر آجی محفل پاک کا ان نکات کیا جا رہا ہے حضرت محفل کو آغاز کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرت جی ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے میں بھی ہم کچھ سوال و جواب آپ دونوں سے کرنا چاہوں گا اور ہمارا جو سوال جو سوال کا ٹاپک ہے وہ حضرت اسمائل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اسمائل کون تھے کیا اس کے عمر مطلب اس کی چند سوال و جواب آپ دونوں سے میں پوچھنا چاہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو آئیے وقت کو زیادہ نہ لے کر سیدھے سوال کی طرف میں چل رہا ہوں پہلا سوال ہمارا یہ حضرت کہ حضرت اسمائل علیہ السلام کا نام اسمائل کیوں رکھا گیا جواب دنات فرمائے حضرت اسمائل علیہ السلام کا جو نام ہے تو وہ اشمائل تھا ٹھیک ہے اور اشمائل نام کو زیادہ لوگ اس وقت کسرت استعمال ہوتا تھا اور کسرت استعمال ہونے کی وجہ سے وہ نام جو ہے اسمائل ہو گیا بس یہی وجہ ایک چھوٹا سا وجہ ہے کہ آپ کا نام اشمائل تھا کسرت استعمال کے وجہ سے وہ اسمائل ہو گیا دوسرا سوال آپ سے ہمارا حضرت کہ حضرت اسمائل علیہ السلام کے ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف کتنی تھی اس وقت جواب دنات فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جیسا کہ حضرت نے سوال پوچھا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف کتنی تھی جس وقت حضرت اسمائل علیہ السلام پیدا ہوئے جی تو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک قول کے مطابق 99 سال کے تھی اور ایک اور قول ہے اسی پر حضرت جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 86 سال کی تھی سبحان اللہ حضرت تیسرا سوال ہمارا آپ سے ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عمر شریف کتنی تھی جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لئے پیش کیا گیا تھا عرب کے بارگرہ میں حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کی اس وقت جو عمر جواب کو قربانی کے لئے قربانگاہ تک لے کر جا رہے تھے آپ کی عمر اس وقت تیرہ سال کی تھی آپ کی عمر اس وقت تیرہ سال کی تھی جب آپ کو قربانگاہ لے کر جایا جا رہا تھا اور ایک روایت میں جو ہے آیا ہے سات سال بھی ہے کہ سات سال آپ کی عمر ہے دونوں میں سے جو راجع ہے اسی پر عمل کیا جائے گا انشاءاللہ زیادہ تر قوی جو ہے وہ تیرہ سالگالہ ہے انشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ چودہ سوال حضرت آپ سے ہمارا کہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانگی کے لئے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جسم پر کونسا کس طریقے کا لباس موجود تھا مطلب جواب انات فرمائے آپ نے سوال کیا کہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جا رہی تھی اس وقت آپ کے جسد پاک پر کونسا چادر تھی کیا بتانا چاہوں گا کہ بہت امدہ سوال تھا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جسد نوری پر یعنی نوری جسم پر ایک سفید رنگ کی چادر تھی جس کے تعلق سے آپ نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ نبیینہ علیہ السلام تو وہ تسلیم سے ارشاد فرمایا تھا کہا تھا کہ اے اباجان اس چادر کو آپ اتار لیں تاکہ آپ اس سے بعد میں میرے کفن کفنا سکیں مجھے اور ایک قول کے مطابق ہے کہ وہ آپ کے جسم پر سفید رنگ کی قمیز تھی سبحان اللہ پانچ وقت سوال ہمارا حضرت آپ سے ہے کہ قربانی کا یہ واقعہ کس دن پیش آیا اور کچ جگہ پہ اور کھانے کبہ سے کتنی دوری کے فاصلے پر قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے لال حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے تھے قربانی دینے کے لئے تو وہ جگہ ہے جو ہے مینہ ہے مینہ میں لے کر گئے تھے آپ کو قربانی کرنے کے لئے اور یہ جگہ مکہ مکرمہ میں مکہ موظمہ میں بیت اللہ شریف سے دو کلومیٹر کے دوری پر ہے دو کلومیٹر کے مسحافت پر یہ جگہ واقع ہے جسے مینہ میں آج سبھی حضرت جب جاتے ہیں حجاز اکرام وہاں بھی کچھ ارکان عدا کرنا پڑتا ہے انشاءاللہ اگر ہم لوگ بھی کبھی اور ہمارے سامین بھی کبھی اگر مدینہ طیبہ مکہ موظمہ پہنچے تو مینہ مقدس جگہ کی زیارت کریں گے انشاءاللہ سامین سے یہی گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ ہماری اس چینل پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں دھیروسار جو ہمیں سارا پیار دیتے ہیں بس یہ حوصلہ افضائی بہت زیادہ ہے اور انشاءاللہ اسی طرح اگر آپ ہمارے ساتھ لگے رہے ہیں اور ہماری حوصلہ افضائی کرتے رہے ہیں تاکہ ہم بھی دین کی باتیں ڈونڈ ڈونڈ کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے ہیں اگر کوئی ایسا سوال آپ کے ذہن میں وڑتا ہو تو آپ جو ہے بلا دھڑک ہمیں کال کر سکتے ہیں ہم تینوں میں سے کسی کو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں دوستو کیونکہ دین کی بات ہے سیکھنے اور سمجھانے بولنے بتانے میں کوئی شرم یا ججک کی بات نہیں ہے کیونکہ علم ہے کئیسی چیز ہے جو کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے لہد یعنی قبر کی گود تک آپ کو لینا چاہیے علم چاہے چھوٹے بچے سے ملے چاہے بڑے مفتی سے ملے علم لینے میں کوئی شرم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے لہٰذا آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ روزہ نماز حضر زکاة چھوٹی موٹی بات تو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ ہم لوگوں سے رجوع کر سکتے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں کہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے جو ہم سے نہیں ہو پائے گا تو ہم اپنے استادوں سے اپنے مفتیان کرام سے ہم رجوع کریں گے پھر آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم پہنچا دیں گے پچھلے فیسوٹ میں جو ہم نے سوال پوچھا تھا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کتنی ہے اور مدینی زندگی کتنی ہے تو ان میں کئی لوگوں نے جواب دیا ہے ان میں سے ایک ہمارے ہیں امن دہلی سے جو اس نے جواب دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو ہے تیرے پن سال ہے اور مدینی زندگی جو ہے دس سال ہے یہ آپ جواب دیئے ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے امن میں اللہ آپ کی امرہ میں ترقیتہ فرمائے اور آج کا جو سوال ہے ہمارا آج کا جو ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ نبیانہ علیہ السلام تسلیم کی قبر مبارک جو ہے کہاں پر ہے یہ آپ کو بتانا ہے کمنٹ کے ذریعے بتائیے یا فون کر کے بتائیے یہ آپ کے پر ڈیپینڈ ہے جو امید ہے کہ آپ لوگ کمنٹ کے ذریعے بتائیں انشاءاللہ دارے دوستو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستو میں اگر پہلی وار جڑ رہے ہیں جڑ رہے ہیں ہم سے تو اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیجئے انشاءاللہ چھٹا سوال ہمارا یہ ہے حضرت کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لئے لکھے گئے تھے تو قربان گیا میں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر کتنے بار حضرت عبراہیم علیہ السلام چوری چبھائے بہت اندہ سوال آپ نے حضرت کیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کا تک لے کر گئے تو ان کے گردن پر یعنی خلقوں میں اسماعیل پر کتنی بار آپ نے چھوڑی چلائیں تو اس کے تعلق سے حضرت ایک روایت ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر ستر مرتبہ چھوڑی چلائیں کتنی مرتبہ ستر مرتبہ چھوڑی چلائیں مگر حضرت عبراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوں پر ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہ ہوا حضرت عبراہیم علیہ السلام اسی پر گصے میں آئے گصے میں آنے کے بعد آپ نے کیا کیا اس چھوڑی کو فیک دی اپنے ہاتھ سے چھوڑی کو فیک دی اب فیکنے کے بعد اس چھوڑی سے کہا کہ اے چھوڑی تو میرا حکم کیوں نہیں مانتی ہے تو چھوڑی بزبان حال چھوڑی اپنے زبان میں آ کر کہ وہ کہنے لگی میں آپ کا حکم کیسے مانوں آپ تو حکم مجھے دی رہے ہیں کاٹنے کو مگر رب تبارک وطالعہ مجھے اس چیز کی ممانیت فرما رہا ہے مجھے رب تبارک وطالعہ کہہ رہا ہے فرما رہا ہے مجھ سے کہ اے چھوڑی تو مت کاٹ تو میں آپ کا حکم کیسے مانوں تو پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے عرض کی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہا کہ تیرہ حکم ہے کاٹنا تیری جو مصنوعیت ہے یعنی جو تیری بناوٹ ہے جو تجھے جس چیز کے لئے بنایا گیا ہے یعنی تیرا کام ہے تو اسی پر چھوڑی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کیا ہی امدہ جواب دیا ہے اے عبراہیم آگ کا بھی کام ہوتا ہے جلانا لیکن آتش نمرود نے آپ کو جلایا نہیں ملکل سبحار اللہ آخری سوال حضرت آپ سے ہمارا ماشاءاللہ آخری سوال ہمارا یہ ہے نمبر سات سوال کہ اس مہنڈے کا نام کیا تھا جو حضرت عسمایل علیہ السلام کے فدیہ میں پیش کی گئے تھا اس مہنڈے کا نام یہ ہے جو حضرت عبراہ حضرت اسمائل اسلام کی فدیہ میں جو پیش کیے گئے تھے اس مہنڈے کا نام تھا جریر مہنڈے کا نام جریر تھا اور اس کا جو رنگ hacerlo حضرت عبراہ سرکیانی کے لال اور سفید دونوں اس میں ملا وڑتا اسے چھت کبرا بھی کہہ لیتے ہیں اگر تو مہتر ہوگا کہ دونوں رنگ اس میں پائے جایا تھا اس دوست مینڈے کا نام کیا تھا جریر تھا سبحان اللہ ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہمارا سوال آج یہی تک ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ دیکھیں اپنی دوستوں میں شیئر کیجئے کیونکہ یہ ویڈیو آپ یوں سے سمجھ لیجئے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے کیونکہ دین کا کام فیلانا یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے ٹھیک ہے لہذا آپ لوگ صدقہ سمجھ کے اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ